ایک افسوسناک واقعہ ہے اور چار خبریں ہیں جن میں نواز شریف کی وطن واپسی جن میں شیخ رشید کا غائب ہونا جن میں عمران خان صاحب کا آج کا پشاور کا جلسہ جس میں وہ کیا کہیں گے اور ایسا کیا ہے جو وہ شاید نہ کہیں اور پھر عمران خان جو عالمی سازش بیرونی سازش بتا رہے تھے اس کا عالمی سطح پر کس طرح اس کی کلی کھل رہی ہے کس طرح وہ بے نکاب ہو رہی ہے یہ سارے معاملات لیکن پہلے افسوسناک واقعہ کل پیش آیا افطار کے وقت ہم کہتے تھے کہ اس طرح کی سیاست مت کریں یہ سیاست آپ کے گلے پڑے گی گلی گلی لڑائی آپ نہیں لڑ سکتے لہٰذا جلسہ کر لیں تقریر کر لیں لوگوں کو اشتعال مت دلائیں کہ کسی کا راستہ روکیں پھر اگلوں کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں پھر آگے جن کا آپ راستہ روکتے ہیں وہ بھی باثر ہوتے ہیں ان کی بھی زبانیں ہوتی ہیں پھر یہ سا نہیں ہے کہ جی عمران خان صاحب آپ اپنے لوگوں کے ہاتھ کھول دیں گے ان کو انتشار اور افراد تفریح پھیلانے کا سبق دیں گے اور پھر سامنے والے جن کا راستہ روکا جائے گا وہ چپ کر کے بیٹھیں گے کہا تھا بہت بار کہا تھا پہلی بار نہیں پہلے بھی کہا تھا جب اسلام آباد میں عمران خان صاحب نے دوہزار چودہ میں دھرنا دیا تھا اس وقت بھی جس طرح حملے کیے جاتے تھے سرکار اداروں پر حملے کیے جاتے تھے تیوی چینلز پر حملے کیے جاتے تھے لوگوں کے گھروں پر حملے کروائے جاتے تھے عمران خان صاحب اکساتے تھے جن کو گردن سے پکڑ کر نکالیں تب بھی کہا تھا اور اب جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے دوسروں پر الزام لگا رہے تھے تب بھی کہا تھا کہ بھائی شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مت پھینکے آپ کے اوپر جب جوابی پتھر آئیں گے تو آپ سنبھال نہیں سکیں گے تو عمران خان صاحب الزام لگاتے رہے اور جب عمران خان صاحب کی حکومت ہم نے کہا تھا کمزور ہوگی تو آپ کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی ایک میں نے آپ کو خبر دی تھی دو اکتوبر کو پچھلے سال عمران خان صاحب کو گھڑی ملی تھی جو انہوں نے بیج دی تھی ہری ونسٹن ان کی اہلیا کو ایک پراپرٹی ٹائکون نے ڈائمنڈز کے ہار دیئے تھے تب پاکستانی میڈیا نہیں وہ خبر چلا پا رہا تھا کیونکہ میڈیا پر دبا ہوتا اب میڈیا عمران خان صاحب کے چنگل سے آزاد ہو چکا ہوا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا اب ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب ایک اور ہار کی کہانی میڈیا سامنے لے کر آ گیا اٹھارہ کروڑ کا ہار عمران خان صاحب کی اہلیا کو توفے میں ملا توشہ خانے میں جمع نہیں ہوا بزریا زلفی بخاری لاہور کے ایک جوریل کے پاس بیج دیا گیا منع کیا تھا عمران خان صاحب سیاست وہ کریں جو سبحال بھی پائیں ابھی آپ تو پھر ایک ایک چیز سامنے آئے گی اب بہت کچھ سامنے آئے گا ایسا ایسا اس کے اندر سامنے آئے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی جب میں نے گھڑیوں والی خبر دی تھی ویلوگ کیا تھا دو اکتوبر کو آپ نے اس پر سیاسی لیڈروں کے بیانات تو سنے ہوں گے مولانا فضل الرحمان مریم نواز بلاول بھٹو زرداری نواز شریف ہر بندے نے سوال اٹھایا تھا کہ بھائی گھڑی کیوں بیچی کہاں بیچی کتنے کی بیچی لیکن قومی میڈیا پر آپ نے اس پر خبر نہیں دیکھی تھی کیونکہ اس وقت عمران خان کا عمریت تھی کنٹرول میں تھا عمران خان کے میڈیا یہاں تک نہیں منع کیا تھا کہ الزامات ثابت ہوں تو لگائے اس کے بغیر الزامات نہ لگائے اب ایسے ایسے الزامات لگ رہے ہیں عمران خان صاحب پر کہ دنیا دنگ رہ جائے گی اس میں بہت سی حقیقت ہوگی بہت سا پھر صرف جوابی الزام ہوگا لیکن ایک اور حرکت عمران خان صاحب کر رہے ہیں مسلسل کر رہے ہیں کہ جو لوگ میرے سے منعرف ہو گئے ہیں یا جو میرے خلاف ووٹ دے رہے ہیں ان کا گھیراؤ کرو ان کی شکلیں پہچان لو یہ دھمکی ہوتی ہے نا پرامن احتجاج میں نے کئی بار یہ گزارش کی کہ یہ پرامن احتجاج والی کالز ہم نے الطاف بھائی کی سنی تھی حق پرستو پرامن احتجاج کرو اور پھر پورا شہر جل جاتا تھا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی میرے خلاف جو ووٹ دے رہے ہیں ان کی شکلیں پہچانو اور پرامن احتجاج کرو ہیدر آباد میں متحدہ قومی مومنٹ کا جھنڈا جلایا گیا پاکستان میں میرا خیال ہے یہ تریڈیشنز نہیں رہی کسی پولیٹیکل پارٹی کا مخالف پارٹی جھنڈا جلا ہے یا کسی کے دروازے پر جا کر پروٹیسٹ کریں سرکاری تفاتر کے سامنے پروٹیسٹ ہوتا ہے پریس کلپوں کے سامنے پروٹیسٹ ہوتا ہے پی ایم آفیس کے سامنے پی ایم ہاؤس کے سامنے گورنر ہاؤس کے سامنے وزیرال ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ براول ہاؤس کے سامنے احتجاج جا کر کریں انہوں نے کیا عمران خان صاحب کی پارٹی عمران خان صاحب نے اکسایا لوگوں کو اور اب جب تحریک ادم اعتماد ناکام ہو رہی تھی تو لوگوں کو اکسایا کہ جو میرے خلاف تحریک ادم اعتماد اپنا میں ووٹ دے رہے ہیں اپوزیشن کو یا ہم مجھ سے منعرف ہوئے ہیں ان کا گھراؤ کریں ان کا راستہ روکیں کوشش کی انہوں نے جب جواب میں لاہور میں مسلم لیگ نون والے نکلے کراچی میں پیپلس پارٹی والے نکلے اس طرح مولانا فضل الرحمن صاحب نے دھمکی دی کہ خبردار اگر ایسا کریں گے تو پھر جواب ملے گا نہیں باز آئے اسلام آباد میں دو واقعات ہوئے ایک واقعہ ہوا تھا کچھ دن پہلے نور عالم خان ایک شریف انسان ہے پیسے والے ہیں تگڑے ہیں امین ہیں لیکن شریف انسان ہے نور عالم خان کو اسلام آباد کے ایک ہوتل میں آپ نے دیکھا جب تحریک ادم اعتماد ہوئی تھی جب اس انداؤ سے ان کو منتقل کیا گیا تھا یا منتقل ہوئے تھے اس پر اپنا اسلام آباد میں ایک ہوتل میں تو اس وقت بھی وہ جب لابی میں بیٹھے ہوتے تھے تو عمران خان صاحب کے خاص ٹائگرز جا کر ان کو گالم گلوچ کرتے تھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کبھی کسی کو ہز کر کہہ دیتے تھے کہ چائر بھائی ٹھیک ہے میں نے کیا کر دیا وہ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں انہوں نے کوئی اس طرح رییکشن نہیں دیا تھا کل کیا ہوا مصطفیٰ نواز کو کر نور عالم خان ندیم افضل چند فیصل کریم کنڈی ایک ہوتل کے فیملی ہال میں افتار ڈیلر کر رہے ہیں وہاں پر ایک بندہ نظر آ رہا ہے کہ عمر رسیدہ ہے وہ ان سے عمر میں بڑا ہے کم از کم ان چاروں سے وہ اٹھ کر نور عالم کو گالیاں دیتا ہے گالیاں دیتا ہے اس کو منع کیا جاتا ہے پشتوں میں گالی دیتا ہے نور عالم کہتے ہیں کہ نہ دو گالی یہ فیملی ہال ہے یہاں نہ کرو وہ نہیں باز آتے وہ تقرار کرتے ہیں لڑائی کے موڈ میں جاتے ہیں اٹھتے ہیں ان کو پھر منع کیا جاتا ہے کہ یار بیٹھ جاؤ چھوڑ دو آپ نے گالی دیا معذرت کرو جا کر بیٹھ جاؤ وہ وہاں سے کوئی برتن اٹھاتے ہیں غالباً کپ ہے یا گلاس ہے وہ جب نظر آ رہا ہے وہ اٹھا کر نور عالم پر حملہ کرتے ہیں پہنکتے ہیں تو پھر مستوان آواز کو کر ان کو تھپن مارتے ہیں گرا دیتے ہیں پھر گرانے کے بعد سیکریٹی آلے ان کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں اور جو سابق وفا کی بزراء ہیں وہ بے شرمی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی بزرگ کو مارا گیا ہے ہم نے کئی بار سمجھایا کہ یار یہ نہ کریں ایسی عرکتیں نہ کریں پرویز رشید صاحب پر جوتا پھنکوایا گیا تھا منع کیا تھا کہ ایسی عرکتیں نہ کریں یہ لڑائی سیاسی ہے سیاسی انداز میں لڑیں اس کو ذاتی لڑائی نہ بنائیں مصطویٰ نواز کو کر میرے دوست ہیں سیاسدان ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ میرے دوست ہیں فیصل کریم کنڈی ہیں دوست ہیں نورانم خان صاحب کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے اس طرح پی ٹی آئی کہ بہتے لوگوں نظیم افضل چند صاحب کے ساتھ بہت اچھی سلام دعا ہے اچھی دوستی ہے یہ لوگ لڑنے والے نہیں ہیں یہ لوگ سیاسی اختلاف کرتے ہیں اور ہر بڑا سیاسی الزام برداشت کر کے اس کا دلیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں آپ نے ان لوگوں کا بہدر دیکھا ہوگا یہ وہ لوگ نہیں ہیں لڑنے والے فواد چودری نے اپنے اوپر تنقید کرنے والے صاحبیوں کو تھپڑے مار دیتی تھپڑے مار دیئے تھے یہ اس طرح نہیں بہیو کرتے ہیں یہ عمران خان صاحب نے جو سیاسی نسل پیدا کی ہے وہ مجبور کر رہی ہے کہ سیاست کو گینگوار میں بنا دیا جائے گینگوار میں تبدیل کر دیا جائے منع کیا تھا کہ خان صاحب نہیں آپ پہنچ پائیں گے آپ یہ لڑائی اس طرح نہیں لڑ سکتے سیاسی لڑائی ہے سیاسی انداز میں لڑی ہے اس کو اس طرح کریں گے تو پھر اگلوں کو بھی ہاتھ ہیں اگلے بھی پھر لڑنا بھی جانتے ہیں گالی دینا بھی جانتے ہیں اور سب انہیں سب کے گھر دیکھے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کسی کا گھر نہیں دیکھا ہوا لہٰذا آج بھی وقت ہے کہ آپ اس لڑائی کو سیاسی رکھیے جو آپ کے منعرف ارکانیں ان کے خلاف ریفنس بھیجیں آپ نے کر دیا تھا جو آپ کے منعرف ارکانیں ان کے خلاف تقریریں کریں لیکن یہ مت سکھائیں لوگوں کو کہ راستہ روکیں کسی کا سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کانون میں کسی کا راستہ بند کرنا اس طرح جہاں کسی کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے میری آزادی ختم ہو جاتی ہے یہ دنیا کا کانون ہے میں جتنا مرضی آزاد ہوں میں کسی کے گریبان بے ہاتھ نہیں ڈال سکتا کسی کو گالی نہیں دے سکتا اسی کی آزادی نہ مجھے ہے نہ کسی اور کو ہے عمران خان صاحب آپ وہ کریں جو آپ کو خود برداشت کر سکیں تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا مجھے پہلے جب مجھے میں نے پہلی ویڈیو میرے پاس آئی تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ مصطفیٰ نواز کھو کر اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کرنی چاہیے پھر جب میں نے بعد میں ویڈیوز کے مختلف انگل سے لوگوں نے ویڈیوز بنائی جب وہ ویڈیو میرے سامنے آئی جس میں وہ آپ یہ ویڈیوز اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں وہ پکڑ کر مارتے ہیں گلاس یا کوئی بھی برطن پکڑ کر حملہ آور ہوتے ہیں فیزیکلی حملہ کرتے ہیں صرف ہوتنگ نہیں کر رہے نعرہ نہیں لگا رہے حملہ کرتے پریکٹیکلی اس حملے کا جواب تو ظاہر ہے پھر یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کتنا گالی تھی برداشت کر لیا تو گالی سے اگلا یہ ہوا کہ یہ گالی برداشت کر گیا ہے تو لہٰذا میں اس کو تپڑ بھی مار سکتا ہوں میں اس کے سر پہ کوئی گلاس بھی مار سکتا ہوں یہ سیاست نہیں ہے عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ سیاست نہیں ہے آج بھی ان کا پشاور میں جلسہ ہے دوسری خبر میں آ جاتا ہوں پشاور والے جلسے میں عمران خان صاحب لوگوں کو کال دے رہے ہیں لوگ جائیں لوگوں کو جانا چاہیے آزادی ہے اور کسی حکومت کو حق نہیں پہنچتا کہ عمران خان کو جلسہ کرنے سے روکے انٹل انلس وہ قانون نہیں توڑتے عمران خان صاحب کے جلسے میں لوگ جائیں گے اب جلسے میں عمران خان صاحب کیا بیانیاں دیں گے کیونکہ کل فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اس میٹنگ کا ایک پریس لیز بھی آیا ہے اس پریس لیز میں کہا گیا ہے کہ فوج آئین اور قانون کے تحت تمام اداروں کے ساتھ ہے سب سے بڑا ادارہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ تحریک عدم اعتماد کروانا چاہ رہی تھی عمران خان کے خلاف عمران خان نے شخصی عاملیت نافذ کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد روکی اس میں پھر سپریم کورٹ اس میں پھر فوج اور سارے ادارے آئین پر عمل کروانے کے لیے متحرک ہوئے اور عمران خان صاحب نے ایک بیانہ دے دیا کہ سارے غضار ہیں تو فارمیشن کمانڈرز نے کہا کہ نہیں ہم اس طرح کا پروپیگنڈا برداشت نہیں کریں گے نوٹس لے لیا ہوا ہے اور اس سے پہلے جو ٹرینڈز چل رہے تھے ٹویٹر پر جو عمران خان صاحب کی ٹیمیں ٹرینڈز چلا رہی تھی ایک ایک بندہ ایک کسے اکیس اکیس سو کاؤنٹ چلا رہا تھا وہ جو مرکزی کردار تھا ڈاکٹر ارسلان سمتنگ نام ہے ان کا ان کے متعلق وہ کیا نام ہے ان کا شہباز گل صاحب انہیں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ان کے گھر پر چھاپا پڑا ہے میں نے اس کو پہلے ہی کسی محفوظ مقام پر چھپا دیا تھا پتہ نہیں ان کے خلاف کوئی اداروں کے پاس ثبوت ہیں یا نہیں ہیں لیکن وہ کل تک تو یہی پتا تھا کہ وہ نہیں گرفتار ہوئے جن کے خلاف ثبوت ہوئے ان کے علاوہ کسی پر بھی ہاتھ دالے گی حکومت تو ہمیں اپنے سامنے پائے گی بلکل اسی طرح جس طرح عمران خان کی حکومت میں ہم نے کیا تھا چاہے پیک آرڈیننس تھا چاہے ایف آئی اے کے چھاپے تھے جو بھی تھا پولیٹیکل ورکرز کو اس طرح بغیر کسی بغیر کسی ٹھوس شواہد اور ثبوت کے تنگ نہیں کرنا چاہیے تو عمران خان صاحب نے وہ جو ٹوٹر ٹرینڈس چلائے تھے اس کا جواب فارمیشن کمانڈرز کے جلاس میں ملا اور آج اب عمران خان صاحب کا پتا چلے گا کہ وہ جلسے میں یہ غداری والا بیانیاں کتنا بیچیں گے آج بات کریں گے اس پر نہیں کریں گے کریں گے تو ظاہر ہے یہ پھر معاملہ زیادہ افراد افریقی طرف جائے گا کیونکہ غداری ہوئی ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی بیرونی سازش تھی ہی نہیں کیوں سازش نہیں تھی میں گزارش کرنوں تحقیقات تو ہوگی نا اس پر تحقیقات کرواتے ہیں عمران خان صاحب تحقیقات کے بعد الزام لگاتے خط لہرہ دیا صحابیوں کو دکھا دیا کسی نے کہا ہم نے دیکھا کسی نے کہا نہیں دیکھا سازش کیا ہوئی ہے جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں اب تیسی خبر پر آ رہا ہوں عمران خان صاحب نے کہا کہ سازش جو ہے وہ یہ تھی کہ میں روس گیا اور میں جا رہا تھا اور ہمیں منع کیا گیا کہ روس مت جاؤ اور میں روس چلا گیا کیونکہ ہمارا دورہ شیڈول تھا تو اس دورے کے بعد امریکہ نے سازش کر کے اور ان کو کہا تحقیقات میں اعتماد کروا دو لہٰذا سات تاریخ کو ہمارے سفیر کو بلا کر وہاں پر اسسنان سیکریٹری سٹیڈ میں وہاں پر دھنکیاں شمکیاں دی اور آٹھ تاریخ کو تحقیقات میں اعتماد آگئی اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہوئی نہیں سکتا اس لئے نہیں ہو سکتا کہ یہ واقعات کو میں آپ پہ سامنے رکھتا آیا ہوں پچھلے دو سال سے کہ کیا ہوگا پاکستان میں کس طرح امران خان کی حکمت کو گھر بھیجا جائے گا کیا آپشن ہے اپوزیشن کے پاس اور اپوزیشن میں اختلاف تھا اسی وجہ سے امران خان صاحب تین سال رہ گئے ورنہ تو یہ پہلے سال ہی جا رہے تھے پہلے سال ہی بلاوال پوزرداری صاحب نے دوہزار انیس میں کہا دیا کہ تیری قدر میتماد لائیں تو یہ سارا جھوٹ کا پلندہ تھا جس روس کی کے دورے پر جانے کے لیے امران خان کو گرایا گیا اس روس اور جس نے گرایا امریکہ نے امران خان کی حکومت کو یہ بول رہے ہیں امران خان صاحب اس روس کے صدر پیوٹر نے شابہ شریف صاحب کو مبارک بات دے دی ہے پہلے چند حکمرانوں میں ہیں دنیا کے روس دنیا کے پہلے تین چار ممالک میں ہے جنہوں نے شابہ شریف کو وزیر اعظم بننے کی مبارک بات دی ہے موڈی نے دی ہے چائنہ نے دی ہے امریکہ نے تو امریکی صدر یا وائٹ ہاؤس سے تو ابھی تک مبارک بات بھی نہیں آئی روس نے دے دی امران خان کیا کہہ رہے ہیں کہ جی روس کے ساتھ دوستی کی وجہ سے اپنا جو ہے یہ امریکہ نے سازش کی میرے خلاف تو روس نے تو مبارک بات دے دی روس تو آپ کا ہوا ہی نہیں سندھی میں کہتے ہیں جن جل ہے مواسی سے کل ہے کان دی نتیا جن کی خاطر مرے انہوں نے کندہی نہیں دیتا ہے جن کی خاطر مارے گئے وہ جنازے میں ہی نہیں شریک ہوئے انہوں نے کندہی نہیں دیا روس نے تو مبارک بات دے دی اور جس نے سازش کی ابھی تک انہوں نے شابہ شریف صاحب کو پوچھا بھی نہیں کہ جی آپ آگئے ہیں امران خان صاحب نے بنایا ہوا ہے چین چین نے مبارک بات دی ہے چین آپ سے تنگ تھا چین نے کہایا کہ ہم سی پیک کو دوبارہ اسی طرح چلائیں گے جس طرح چلانا چاہتے تھے آپ نے سی پیک روکا تھا سی پیک کس کے کہنے پر روکا تھا روس کے کہنے پر امریکہ کے کہنے پر روکا تھا امریکہ کی سازش کا اسے دار کون بنا تھا آپ بنے تھے نا آپ نے سی پیک کے خلاف جس طرح کی سٹیٹمنٹ دلوائیں اور جو شخصیت آپ نے وہاں لگا دی تھی انہوں نے تو روک دیا سی پیک کو یہ بیانیاں جو امران خان صاحب کا یہ بیانیاں ہو سکتا ہے آج جلسے میں کہیں غداری غداری کا کارڈ کھلیں فارمیشن کمانڈر کے اجلاس کے نوٹس لیے جانے کے باوجود کیونکہ امران خان صرف یہ اپوزیشن پر نظام نہیں لگا رہے امران خان صاحب یہ نظام تمام اداروں پر لگا رہے ہیں ہر وہ ادارہ بشمول پارلیمنٹ جس ادارے نے اس آئینی عمل کو مکمل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا ہر وہ ادارے پر الزام لگا رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس کے بعد امران خان صاحب کیا کرتے ہیں کل کے خطاب میں اور اب اگلی چیز ہے نواز شریف صاحب اور عصاق ڈار مجھے شیخ رشید بہت یاد آ رہے ہیں شیخ رشید صاحب غائب ہے شیخ صاحب کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ایسی ایسی چھوڑتے ہیں ایسی ایسی چھوڑتے ہیں کہ خیر شیخ رشید صاحب مشرف کے زمانے میں جب وزیر اطلاع تھے اس وقت بھی یہ لاہور میں پی سی ہوتل میں اکثر پریس کانفرنس کیا کرتے تھے پریس کانفرنس کے علاوہ پھر الگ سے جو صحافیوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے وہ گپ شپ بھی ان کے ساتھ یہ کرپشن کے فیصلوں سے بینظیر کی سیاست ہمیشہ کے لیے بھٹو خاندان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی نواز شریف تو ختم ہو گیا اس طرح بات نہیں کرتے تھے شیخ رشید صاحب اب نواز شریف کی پاکستان میں حکومت ہے اس وقت اور وہ پاکستان میں اچھا اس کے بعد کیا ہوا مشرف گیا مشرف آج کہیں کا نہیں ہے مشرف نہ پاکستان کا ہے نہ کسی اور جگہ کا دوبائی میں بیٹھے ہوئے اللہ ان کو صحیح تندرستی زندگی دے بہت برے حالات میں لیکن نواز شریف جلاواتاں تھے اب واپس آنے کا راستہ ان کا کھل گیا مشرف گئے مشرف کے بعد اسی بینظیر کی پارٹی کی حکومت بنی اس کے بعد اسی نواز شریف کی پارٹی کی حکومت بنی نواز شریف کی خود اپنی بنی جن کے لیے شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ جی ان کی سیاست ختم ہو گئی بات یہ ہے کہ سیاست ہوتی ہے عوام کے ساتھ اگر آپ عوام کے ساتھ ہیں عوام آپ کے ساتھ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ عوام ہیں عمران خان صاحب دوبارہ آ جائیں گے آج کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے ہاں ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو سیاست کر رہے ہیں وہ خطرناک ہے افران تفری کی سیاست ہے انتشار کی سیاست ہے جس طرح ملک کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں وہ یا پھر علتہ حسین کی طرز پر جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں علتہ حسین والا حشر نہ ہو جائے ان کے ساتھ اللہ نہ کریں عمران خان پاکستان کے وزیراعظم بنے ہوئے علتہ حسین کے اوپر بہت بڑا الزام لگا ہے ہم اس طرح کے الزام کسی کے اوپر نہیں لگاتے تو نواز شریف کے بھائی وزیراعظم بن گئے اور انہوں نے آتے ہی پہلے جو چند احکامات جاری کیے وہ یہ تھے کہ جی نواز شریف کا اور عساق ڈار صاحب کا پاسپورٹ جاری کیا جائے ظاہر ہے اب یہ ہے کہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آئندہ کچھ دنوں کے بعد واپس آنے کی تیاری کریں گے انہوں نے پاسپورٹ روک رکھا تھا تاکہ نواز شریف صاحب جو ہے باہر وہ کیا لیں اسائلم مانگ لیں پناہ مانگ لیں اور ہم لندورہ پیٹیں گے دیکھیں جی پاکستان کے وزیراعظم رہنے پاکستان کا وزیراعظم رہنے والا شخص جو ہے وہ باہر اسائلم لے کے بیٹھا ہوئے پناہ لے کر بیٹھا ہوا ہے تو سیاست جو ہوتی ہے سیاست اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے اوپر بڑا الزام لگا دیں اور الزام لگا کر کسی کو ساری زندگی سیاست سے باہر کر لیں گے اگر عمران خان جن کو غدار کہہ رہے ہیں آج پاکستان کے آئین کے طرف اٹھا کر وزیراعظم بنے ہوئے اور کل مقابلہ میں کئی اور وزیر بنے گے یہ جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ اور جو کہیں گے آج جلسے میں اگر وہ کہیں گے تو بہرحال وہ پھر ان کو مطلب زیادہ دیر وہ سیاست ان کو زیادہ دیر چلا نہیں سکتی ہاں صاف ستری سیاست کریں ان کی حکومت ختم ہوئی ہے مخالفوں نے ختم کی ہے ان کو دوبارہ عمران خان صاحب حکومت میں آنے کے لیے عوام میں جائیں عوام جلسے کر رہے ہیں وہ بالکل کریں لیکن یہ جو غداری والا منجان ہے یہ جو غیر بکنا نہیں ہے یہ کیونکہ اب ایک ادارے نے بھی کہہ دیا ہوا ہے اس کو کل کو سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اگر نوٹس لے لے گی غاہر ہے اس میں ملوی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کو بھی تو کیا جا رہا ہے نا اگر وہ نوٹس لے لے گی تو پھر کیا ہوگا اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جہاں گی ترین صاحب آج ان کا جو میرے حساب کتاب میں جو میری انفرمیشن تھی آج ان کا وہاں چیک او ہے 90% وہ ریکوور ہو چکے ہوئے تھے آج ان کو ڈاکٹر اجازت دیں گے تو وہ تو نواز شریف صاحب سے پہلے واقع پاکستان واپس آ جائیں گے اگر وہ پہلے واپس آ جاتے ہیں پاکستان اور اگر ان کے استفعے جو کہ دیئے گئے ہیں لیکن اسمبلی سیکریٹریٹ میں جب وہ نہیں کروائے گئے پی ٹی آئی کے ارکان کے اگر وہ منظور نہیں ہوتے تو پھر جہاں گی ترین صاحب آ کر بہت سی چیزیں اور بھی منیج کر سکتے ہیں تو یہ خبریں تھی یہ چیزیں تھی اور آج دیکھتے ہیں کہ شام کو عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میری خواہش ہے کہ وہ گھڑی ہیری ونسٹن کہاں سے آئی تھی کس کو دی تھی کس سے بھیچی تھی اور پھر وہ جو ہیرو کے ہاروں کے کسے ہیں ان کا بھی جواب دیں گے ابھی تک کسی چیز کا کسی الزام کا جواب انہوں نے نہیں دیا الزام لگا رہے لیکن کیونکہ ساڑھے تین سال پاکستان کے وزیراعظم پونے چار سال رہ چکے ہوئے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف الزام لگا ہے اب ان کو الزام بات کا جواب بھی دینا ہوگا اب تک یہ لئے اتنا ہی اللہ حافظ